کہتے ہیں کہ اگر صحیح سمیہ پر کسی کا علاج کر دیا جائے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر بیماری کو ٹالتے چلے گئی یا علاج میں دیری کر دی تو وہ بیماری وکرال روپ لے سکتی ہے اب اس کو دوسرے طریقے سے لیتے ہیں شرجل اسمانی ایک مسلم ایکٹیویسٹ کا چولہ پہن کر گیان پیلنے میں برائی کیا ہے یہی سوچ کر ان کے جیسے لوگ اپنے دھرم کی آڑ میں دوسرے دھرموں پر کیچڑ اچھالنے کا کام کرتے ہیں ان جیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جتنا ہندو دھرم اور راستروادیوں کے خلاف بولیں گے دیش کے خلاف بولیں گے اتنا ہمیں اپنے دھرم کا سمرتھن ملے گا لیکن کیا ایسا ہے آج ہمارے دیش میں کمیونسٹ جو سالوں سے اپنی وچار دھارہ کا واسطہ دے کر گریب لوگوں کو دیش کے خلاف کرنے میں لگے ہیں یہ گریب مزدور بھوک کی بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن ایسی کیبنز میں بیٹھ کر کیول بھارت کی بات نہیں ہے یہ کمیونسٹ جس دیش میں بھی ہو اپنے ہی دیش کو برباد کرنے کا شڑینتر کرتے ہیں لیکن یہ زبانی کھیل کھیلتے ہیں سڑک پر تلوار لے کر نہیں اترتے یہی ان کی طاقت ہوتی ہے یوں ہی انہیں بدھی جیوی تھوڑی کہا جاتا ہے شرجل اسمانی جیسے لوگوں کو بھی ان کمیونسٹ اور کچھ ان کے خود کے دھرم کے ٹھیکے داروں کا شیع ملتا ہے کسی پرکار سے ٹویٹر پر کچھ فالوورز بنا کر روز ٹویٹر پر مل کرنے پہنچ جاتے ہیں یہ اور یہ جتنی ادھک ماطرہ میں مل کریں گے انہیں اتنی خیاتی ملے گی یہ بات یہ بھی اچھے سے جانتے ہیں تو شرجل امام نام کا یہ شخص پھر ویواد میں آیا ہے ٹویٹر پر یعنی ایک ہندو اگر جیشری رام بولتا ہے تو وہ آتنکوادی کے جیسا ہے شرجل اسمانی اچھے سے جانتا ہے کہ وہ جتنا کانٹروورسی کرے گا اسے اتنی لائم لائٹ ملے گی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سچ مچ یہ کیول کانٹروورسی کے لیے کیا جارہا ہے یا پھر اس کے جیسے لوگ اپنی منشاہ ظاہر کر رہے ہیں کیا اس طرح کے لوگوں کو دیش میں رہنے دینا چاہیے کیا آپ انمان لگا سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ آنے والے سمیں میں دیش کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں دیش میں یتی نرسنگانند سرسوتی کا ایک بیان ایک دھرم وشیش کے خلاف آتا ہے اور انہیں مارنے کے لیے پاکستان سے ہتھیارہ دلی تک آ پہنچتا ہے لیکن شرجل اسمانی جیسے لوگ جو ایک راسترووادی پترکار کی موت کا مزاک اڑاتا ہے ہندو دھرم کے نمسکار شبد کے پریائے باچی رام رام بولنے والوں کو ٹیررسٹ کہتا ہے آخر کیا ہے جائشری رام ہزاروں سالوں سے ہندو دھرم میں رام رام کر کے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیا جاتا ہے آج بھی ہمارے دیش کے گاؤں میں رام رام کہہ کے ہی بات شروع کی جاتی ہے تو کیا دیش کے وہ سب لوگ آتنکوادی ہو گئے سرجل اسمانی اس دیش کے لیے سماج کے لیے کتنا ہانکارک ہے یہ اس کے ٹویٹ سے سمجھا جا سکتا ہے جہاں زیبہ آفرین نام کی لڑکی نے ٹویٹ کیا اور لکھا اور یہ لڑکی پروفائل کے انسار ای ای ایم یو کی لاؤ سٹوڈنٹ ہے اس ٹویٹ کو سرجل اسمانی ری ٹویٹ کرتا ہے اب جب یہ لڑکی بھارتیا ہے تو ٹویٹ میں یہ بھارت دیش کو لنچستان کہہ رہی ہے اور فلسطین کا سمرتن کر رہی ہے آخر ہم کس اور جا رہے ہیں کس طرح کے لوگوں کو دیش میں بٹھا کے کھلا پلا رہے ہیں جو سرے آم ہمارے ہی دیش کو مٹانے کی بات کرتے ہیں اسے بدنام کرتے ہیں پچھلے دنوں ہی کنگنا رناؤت کا ٹویٹر ایکاؤنٹ یہ کہہ کر اڑا دیا گیا تھا کہ اس نے دنگے ونگے کی بات کی اور یہ پہلی بار ایکاؤنٹ ڈیلیٹ نہیں کیا گیا تھا ٹویٹر دوارہ لیکن دیش میں ہزاروں شرجل اسمانی سانپ کی طرح زہر اگلتے آ رہے ہیں ان پر کوئی کاریواہی نہیں ہوگی ٹویٹر کی نظر میں شرجل اسمانی جو کہہ رہا ہے کہ جیشری رام کہنے والے آتنکوادی ہیں وہ دراصل دنگے نہیں بھڑکا رہے بلکہ پھول برسا رہا ہے آج فلسطین میں ہمس جیسے آتنکوادی سنگٹھن کو سپورٹ کرنے کے لیے اتنے لوگ آگے آئے ہیں کیا یہ واقعی میں نہیں جانتے کہ یہ فلسطین کو نہیں آتنکواد کو سپورٹ کر رہے ہیں شرجل اسمانی کوئی پہلا شخص نہیں ہے جو دیش اور ہندو دھرم کے خلاف زہر اگل رہا ہے اور نہ ہی یہ آخری ہوگا یہ سب چلتا ہی رہے گا جب تک کہ ان جیسوں پر نکیل نہ کسی جائے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ بیماری کا علاج نہ ہو تو بیماری وکرال روپ دھارن کر سکتی ہے ویسے ہی شرجل اسمانی جیسی بیماری کا علاج نہ ہوا پنگال کے دنگوں پہ چپ رہنے والے جب فلسطین پر آسو بہاتے ہیں تو ان کی منشا کو سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ آخر ان کا ادیشش کیا ہے اور اس طرح کے لوگ بھارت کے ہر دھرم ہر اکشیتر میں دیمک کی طرح ہیں جو اپنی اسی آتنکواد کو سپورٹ کرنے کی سوچ لیے دیش کو اندر ہی اندر کھوکلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں شرجل اسمانی کو ترنت گرفتار کیا جائے اور اس پر کڑی سے کڑی کاریواہی کی جائے جائے ہند بندے ماترم